محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 030061333713 محمد عثمان 03006171414 الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی مر لا نبی بعد الحمدللہ علی مر لا نعم الظاهرات والباطنة قدیما و حدیثا والسلاة والسلام علی مر لا نبی و رسولہی محمد و آلہ و صحبہ اللذین صارو فی نصرت دینہی سیرن حسیسا و عالی اتباییم الَّذین و جسوا علمہم العلماء ورسة الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَزَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْكَوْنَ غَيَّا ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ جلل شان حودی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقاِ کائنات سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخرِينَ امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلا اور بانا واسطے حضرات زیوہ کار اللہ رب العزدہ نہائیت ہی فضل و کرم ہے ادھی توفیق خاصنل اج اس مقام تھی جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسان ساریاں دا اس مقام تھی جمع ہونا اپنی بارگہ دے اندر قبول و مندور فرمائے اور اجد اس پرغرام دا احتمام کرنوالے معامنین منتظمین مسجد امام مسجد کاری صاحب و دیگر احباب اور محترم بھائی عبدالسلام صاحب اللہ رب العزدہ سب دیاں مینتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگہ دے اندر قبول و مندور فرمائے جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اشتہار دے ذریعے تو آدھے تک پہنچ چکے ہیں میں کوشش کرانگا اسی عنوان تھی چند باتاں تسان دوستاں تھی گوش گزار کرانگا حضرات محترم اسلام دی بنیاد پانچ چیزان ہیں پانچ چیزان تھی اسلام دی امارت کھڑی جس طرح اسی کوئی کمرہ بنانا ہوئے تو اس کمرے دی تکمیل واستی پانچ چیزان دا ہونا ضروری چار دیواراں اور ایک چھت اینا پنجامی چو کوئی ایک چیز نکال دیتی جائے تے کمرہ مکمل ہو سکدا اسی طرح اسلام دی بنیاد بھی پانچ چیزان ہیں گوائی دینا کہ اللہ تو علاوہ علا کوئی نہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول نے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک دروزے رکھنا ایک بندہ زبان چو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر لیں گا ہے وہ مسلمان ہو گیا اسلام دے دائری دیمدر داخل ہو گیا پچھے زکاة ہے زکاة ہر مسلمان بندے ہوتے واجب نہیں زکاة صرف اس بندے ہوتے واجب ہے جد کل اینہ مال موجود ہے جڑا شریعت دے مقرر کردہ نصاب میں پہنچ گیا ہے اور اس مال میں پہ پہ ایک سال گزر گیا ہے اس سے علاوہ کسے دوسرے بندے ہوتے زکاة واجب ہے حج بھی ہر مسلمان بندے ہوتے فرد نہیں حج بھی صرف اس بندے ہوتے لازم ہے من استطاع الیہ سبیلا کہ جد کل اینہ پیسے موجود ہون کہ او اللہ دے کھار جائے پھر واپس آئے اس بندے تو علاوہ باقی کسے ہور بندے تے حج بھی فرد نہیں رمضان المبارک دے روزے سال وچ ایک مہینہ روزیاں دے باقی یارہ مہینے چھٹی دے او بھی ایک مہینہ لوگ نہیں رکھ دے کہنے لے مولانا اس واسطے تیرا پبندی کر سک دینے اور ایک دین اندر پانچ دفعہ دا کر دینے انہوں نماز کی دینے علمی آئے ہے کہ جتنا نماز دا حکم زیادہ ہے جتنی نماز دی تاقید زیادہ ہے انہیں ساڑھے معاشرے دے اندر بے نماز زیادہ دیں کاران دے کھر بے نماز پنٹ آن دے پنٹ بے نماز علاقے آن دے علاقے بے نماز شہر آن دے شہر بے نماز حتیٰ کہ ہونتے بے نماز ساڑھے وڈیرے انہیں بے نماز نے کہ جے کوئی وچارہ سال بعد عید دی نماز پڑی لبے تیو یہ اخباراں چاہ جا دا بھی مبارک ہو بے آج تو اڈے وڈیرے میں عید پڑھ لئی اے جے تو جلسے ہندے نے تو جلسے ہندے کی ہندے ہیں اعلان ہندے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرماؤ تو انہوں پتہ ہے آج جا اپنی مسجد جلسہ ہے علماء آگئے نے اور ازان ہو چکی جماعت بھی ہو چکی جیڑی بندے سے انتظار اندر سن کے پرغرام شروع ہوئے تے مسجد اندر جائیے انہوں اطلاع دیتی جان دیئے کہ جیڑی شاہ تو انہوں ڈار لگ دا سی ہو ہو گئے ہیں ہونا آج ہو مسجد ازان ہو گئی تے جماعت بھی ہو گئے آج ہو جلسہ سنیں گے جلسے اندر ادھے بندے ہیں جدے بیٹھے ہوں دینے جنہاں اشان ہی بڑی اندھی بڑی مادر اتنا جلسے جد تین ترہ دے بندے آ دینے غصہ نہیں کرنا گال سچی ہو نہیں ہے تے گال تے غور کرنا ہے سمجھنا ہے نمبر ایک چوڑ کھانا لے نمبر دو جتی چکنا لے نمبر تین جلسہ سننا لے ساب تو بہتی تداد چوڑ کھانا لے آنے اس تو کٹ پھر جتی آ لے تے کوئی بچے کچھیں ہاں دی کوشش ہوں دی ابھی چلو یار گال لے سنن لے اور جدا ٹارگٹی جلسے چاندہ کش ہو رہے تے انہیں نماز کی پڑھنی تو جلسے جدے بندے ہیں جدے اندھے جنا نماز اشان نہیں پڑھی ہوں دی تے ادھے بندے ہیں جدے اندھے جنا فجر ہی نہیں پڑھنی ہوں دی سواد نہیں آگے جلسہ کران دا کئی بندے اگے پیچھے پڑھ دیں جدن جلسہ سن لے انہوں در نہیں پڑھ دیں کدر ساری رات جلسہ سنیں آجا ہی نماز پڑھی ہے حالانکہ جلسہ سننا فرض نہیں تے نماز پڑھنا فرض میرے محترم بھائیو نماز نہ پڑھنا ایڈہ وڈہ گناہیں کہ اللہ دی زمین تے اس تو وڈہ ہور گناہیں کوئیں جدہ رب دی زمین تے بے نماز گندہ ہے نا اللہ دی زمین تے انسان تے انسان رہ گیا کوئی درندہ بھی ایڈہ گندہ نہیں ایڈہ بے نماز گندہ ہے عجیب اتفاق ہے کہ انہیں بے نماز ہیں کئی بندیں انجدے نے انہیں پوری مسجد بنای کہندے نہیں جو میں مسجد بناواں گا کہ اللہ پڑھا ہوں جو بنا دے پھر کہندے نہیں بجلی دا بین بھی میں دیا کر آنگا او بھی دے کاری شاہب دی تنخواہ بھی میں دیا آنگا او بھی دے دے نماز اکنی پڑھ دے نماز نہیں پڑھ دا مسجد بڑھائی نماز نہیں پڑھ دا بین دے دے نماز نہیں پڑھ دا تے کاری شاہب دی تنخواہ بھی دے دا تے عزت ہو دی انہیں مقام ہو دا انہیں اس بندے دا قدر انہیں کہ نمازی نماز پڑھ کے مسجدوں بار نکڑ دے ہوں تے بار آ جائے ہو دی پرادو تے سارے نمازی سمیت مولویں دے اچھ راک کے سلوٹ مار دے نے چودری اینج دو مات تھا دا کدھی کسے نے ایک گل چودری صاحب نے نہیں آکی بھی چودری جی مسجد بھی تسی بنایئے بیلے بھی تسی دیندے ہو تنخواہ بھی تسی دیندے ہو تے نماز تاڑے پہ انہیں پڑھ دی اے گالو انہوں کو کہیں دا نہیں کیوں سانوں کی غرض ہے پڑھے نا پڑھے پڑھے نا پڑھے سانوں کی روڑا ہے مسجد بڑھ گئی بس ختم بیلے دیندے ہیں نا دے جائے تنخواہ سانوں لابدی پہی ہے نا پڑھے نا پڑھے خسمانو خواہ اپنی کبر جانا سانوں کی لئے دا ہے سانوں کا مدیزت کرنا کدھی کسے پینڈ چینج ہویا ہے کہ ایم پی اے صاحب تسی نمازی نہیں ہسی تانوں ووٹ نہیں دینا ایم این اے صاحب تانوں ووٹ نہیں دینا کونکہ تسی نماز نہیں پڑھ دے کدھی ہویا ہے ہویا بھی نہیں تے میں نے لگتا ہوں نا ہم ہی نہیں کیا ہوں ہے انجے اے دی وجہ کی اے دی وجہ ہے بھے ساڑھے نزدیک نمازی تے بے نمازی دو میں برابر نماز پڑھے تان عزت کرنیاں نا پڑھے تان عزت کرنیاں ٹھیک ہے تے اوہ ساڑھے نزدیک ہے آپ کوئے بچیں گا جوان ہو جانے گا نے والد رشتہ لبد ہے پتہ کر دے ایک جگہ دے پتہ لگا ایک نوجوان دا باپ ہوتھی جان دا ہے فتر تیری ایج کی نہیں پتر تیری انکم کی نہیں پتر تیری ایڈوکیشن کی نہیں پتر تیری پراپریٹی کی نہیں ایڈوکیشن پچھے گا او دی ایج پچھے گا او دی انکم پچھے گا اور جناب سارا کچھ پوچھے گا ایک قدی نہیں پوچھے گا بھی پتر تو نماز بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھا نماز بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھا اے کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ساڑھے نزدیک عمر زیادہ ہوئے رشتہ نہیں کرنا پڑھے یا نہ ہوئے رشتہ نہیں کرنا پلاٹ نام نہ لگا ہوئے رشتہ نہیں کرنا تو نماز پڑھے نہ پڑھے خیر صلح کوئی گا نہیں کوئی روڑا انج کیوں کرنے ہاں تاں کرنے ہاں کیونکہ ساڑھا ذین بن گیا ہے کہ نمازی تے بے نمازی جو کوئی فرق نہیں جمیں دے نمازی ہوں دے بے نمازی بھی ہوں میں دے ہوں دے کوئی فرق لگیا کدی بے نمازی بھی ہوں میں دے نمازی بھی ہوں میں دے ساڑھے نزدیک ایک گل کنفرم ہو چکی ہے کہ نمازی اور بے نمازی جو فرق کوئی نہیں لہذا اس واسطے ساڑھے معاشرے دیمدر کسے بے نماضی نو برا نہیں سمجھا جانا ہے حالانکہ بے نماضی پتہ کنہ برا ہے شیطان دا نا سنے آجے بولو ابلیس مردود اے کے نہیں مردود گندہ کمینہ خبیص زلیل اے سارے لکب شیطان دیتے جا سکتے نہیں بولو اس ویچارے کیتا کی خبیص بھی یہ زلیل بھی یہ کمینہ بھی یہ ابلیس بھی یہ مردود بھی یہ سب کچھ کیتا کی صرف ایک سجدے دا انکار کیتا کنے سجدے ہیں تے اے پہ سامنے قرآن پاکے دے ویچ نماز پرم دا حکم ساڑے ساتھ جو مقام تھی آیا ہے او جڑا ایک نہ منے اللہ دا ایک حکم نہ منے او زلیل بھی یہ کمینہ بھی یہ بغیرد بھی یہ مردود بھی یہ شیطان بھی یہ ابلیس بھی یہ تجڑا اللہ دا ساڑے ساتھ سو حکم نہ منے دا سو کون ہے او کوئی ابلیس تو بھی وڈا ہی ہویا نا پھر ہے او کوئی شیطان تو بھی اتلی شاہ ہویا نا پھر منو اللہ دی زمین تے ایڈی گندی کوئی شاہ نہیں جڈی گندی شاہ بے نماز ہیں بے نماز تو نفرت کرو بے نماز نو برا جانو کوئی تھوڑے جگہ بحول بناو بھی کراندہ کی ہو جائے گا بچیاں نو تھوڑے جگہ سیٹ کرو میرے والد محترم اسی آٹھ پائیاں دو پائی اسی دین آلے پاسے ہیں میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسین صاحب اکثر لوگ جاندے ہیں انہاں تو جیڑے بڑے ہیں نا انہاں دا نام حسن وہ درہ کاروباری ذین دینے ہیں وہ نماز نہیں سن پڑ دے تو والد صاحب نے سمجھایا بھی نہ تو نماز پڑھے آکر ایک دن سمجھایا دو دن سمجھایا نہ سنو ایک دن شام نو کارایا نا تے انہیں آنکے کھانا منگیا تے والد صاحب نے آکھا بھی او چھا بیوی تیری پئی ہو تے او تیری کولی پئی ہو تے او گلاس پی آئی تے او سارا کچھ پی آئی او تھو چکل ہے تے او تھے روٹی پا تے پراں بے کے کھا تے کھا کے تے آپ پردن پراں کر لے انہیں ہے جی کیوں والد صاحب فرمان لگے جیڑا بے نمازیوں کافرے تے اسی کافرہ نا رال کے نہیں کھانا اس واسطے توں کافرے پراں کے بے جا تُسی یقین جانو کہ او دے تے اتنا اثر ہویا ہے کہ اسی کمی کتائی نماز چکل کر لیوں نے آج تک نہیں کی تھی او ساڑے تو پکا نمازی تھوڑ جا کرو تے سہی تھوڑ جی حمد کرو نا کیونکہ اللہ دی زمین تے بے نمازی تو ود کے کوئی گندیش ہے میں بے نمازی نو زلیل کما کاتے میں کمینہ کما کاتے میں خبیص کما کاتے میں مردود کما کاتے میں شیطان کما کاتے میں بلیس کما کاتے تُسی کہو کہ بھی مولانا ہی نہیں ہے گلہ تاں کار دے پہنے بھی صبح بلے بلے ہوئے بڑی تقریر کار گیا میں جو کیا ہے میں ثابت کر کے اٹھاں گا میں جنہیں لفظ بے نمازی دبارے کہنے نا اِنہ تِہُن میں تنہو دلائل دے لگا میں تنہو دسن لگا جڑا بندہ پوری توجہ نالدلائل سن لے گا اللہ منو شرح صدر فرمائے اللہ روح القدس دے ذریعے میری مدد کرے کہ میں بیان کر سکا اور تُسی توجہ نال سن سکو انشاءاللہ اگر تُسی توجہ نال سنو گے تُسی بھی اے ہی کہو گے کہ واقعی بے نماز کمی نہ ہے واقعی بے نماز پلی تے واقعی بے نماز خبیس ہے سارے لفظ میں سب تو پہلا تو ہڈیس سامنے پران گا قرآن پاک دنیا تین ایتا کنیا ایتا تین پھر تو انو سنو گا نبی پاک دنیا تین حدیثا کنیا تین پھر تو انو سنو گا موٹے موٹے مفتیگا دے تین فتوے تے پھر انشاءاللہ جے وقت بچیا تے پھر تو انو تین واقع بے نمازی یا نمازی دے متعلق اس نماز توجہ نہ لیں غور نہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ میرے سمیس سانسار یا نو قد تعمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گر تساند پیرو مرشد جناب محمد اکد نامائے درود محبت نل بیار نل زوک نل شوک نل عدب نل پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک تینہ دن ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ومن اعرزاں ذکری فإن له معیشتاں زنقا ونعشره یوم القیامت اعما قَالَ رَبِّ لِمَا شَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِيْرَانَ فرمایا ومن اعرزاں ذکری فإن له معیشتاں زنقا ونعشره یوم القیامت اعما قَالَ رَبِّ لِمَا شَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِيْرَانَ فرمایا کائنات دے لوگو توجہ میرے والبھائی فرمایا ومن اعرزاں ذکری فرمایا جڑا بمدہ ساڑھے ذکر تو مو بھیر لے گا ومن اعرزاں ذکری جڑا بمدہ ساڑھا ذکر چھڑ دے گا اے مسئلہ تو انو یاد ہوئے گا کہ ذکر تو مراد قرآن باقی مگر اے مسئلہ بھی یاد کر لاؤ ذکر تو مراد نماز ہے اکیمہ پارا شروع ہندہ پی ہے اللہ فرما دینے اطلو ما اوحیا الیک من الكتاب واقم السلا ان السلاة تنہا ہن الفا شائع والمنکر وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ فرمایا کائنات دے لوگو نماز پڑھو کیونکہ نماز اللہ دا بڑا ذکر پتہ لگاؤ ذکر تو مراد نماز ہے ہون دوبارہ میں اسے عبدہ ترجمہ کر لگاؤ فرمایا وَمَنَا آرَضَ آن ذِكْرِ جیڑا بندہ ساڑھے ذکر تو مو بھیر لے گاؤ کی مانا جیڑا بندہ فجر نو کند کر دے گا جیڑا بندہ زور ترک کر دے گا جیڑا بندہ سر نو ضائع کر دے گا جیڑا بندہ مغرب نو فوت کر دے گا جیڑا بندہ عشاء نو چھڑ دے گا اللہ اس بندے دا کی ہوئے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَحِيشَةً زَنْكَا فرمایا جیڑا بندے دیسی زندگی تنگ کر دے گا معیشہ تنزن کا لکھا پتی ہوئے گا روڑے بھی لکھان دی تا دا دمدر کروڑا پتی ہوئے گا مسائل بھی کروڑا دی تا دا دمدر اللہ خو اکبر اللہ میں کئی کروڑا پتی ہوئے ہو چکے آماؤ تیسے بڑے نے مگر سکون کوئی نہیں کیونکہ نماز نہیں پڑ دا اللہ فرما دین فَإِنَّ لَهُ مَحِيشَةً زَنْكَا زندگی تنگ کر دے مانگا گمدم دی پکی ہوئے ایک روٹی ہے اس روٹی دا ایک لکمہ اٹھا کے نمازی اپنے پیٹم دا رکھ دے اوہی روٹی دا دوسرا لکمہ اٹھا کے بے نمازی اپنے پیٹم دا رکھ دے نمازی کھان دے غزہ بن جام دیئے شفا بن جام دیئے بے نمازی کھان دے وبا بن جام دیئے بیماری بن جام دیئے پریشانی بن جام دیئے اللہ اکبر فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا دنیا دی زندگی تنگ کر دے مانگے اللہ بس انہی صدا ہے فرمایا نہیں نہیں ہے جیدے شروع ہوئے اگے کیے فرمایا وَنَا شُرْحُو يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا دنیا دی صدا ہے کہ بیماریاں دی زندگی گزارے گا بلیڈ پریشر امدر ایڈز امدر اور جناب ٹی بی امدر کینسر امدر بڑیاں بڑیاں بیماریاں دی اندر زندگی گزارے گا تے جدو مار جائے گا کی ہوئے گا فرمایا وَنَا خُشُرْحُو يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز بمدہ جدو اپنی قبر دے وچوں نکلے گا نکل دیا نال اکھا تو اندہ کر دیتا جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا وَنَا شُرْحُو يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا قیامت وار دن کبر چو نکلے گا اکھا تو اندہ ہوئے گا اور زبان چو کہے گا لِمَا شَرْطَنِي آمَا اللہ دنیا دیتے میں ٹھیک سا ہو آج کی بن گیا ہے آج میری آنکھا تو ندر کیوں نہیں آمدہ آج میں نو ندر کیوں نہیں آمدہ اللہ فرمان کے گل سن لے تو دنیا تے ساڑھیا نمازانوں پھول گیا آج جسی تینوں پھول گیا تو دنیا تے نمازان چھڑ دیتیا آج جسی تینوں چھڑ دیتا اے ہو گئی پہلی قرآن پاک دیا ہے میری مجلس سندر کئی باپیں جو دے بیٹھے نے جڑے پنچ وقت دے نمازی آپ پڑھ دے نے پرو نہ دے بچے نماز نہیں پڑھ دے آپ بابا پانچ وقت نماز پڑھ دے آج میں انہوں لاغ دے کسے بے نمازی دی سنی گئی ہے کی نہیں توجہ اللہ اکھوں اکبر اللہ توجہ کرنا خدراب تے زیوہ کار غور کر دے جانم در آو کئی بابیں جو دے موجود نے جڑے پانچ وقت دے نمازی نے فجر بھی مسجد دے اندر زور بھی مسجد دے اندر اصر تے مغرب تے شاہ بھی مسجد دے اندر آپ بابا پڑھ دے پر اوڈا بیٹا نہیں پڑھ دا آپ پانچ وقت دا نمازی ہے اوڈا بیٹا نماز نہیں پڑھ دا میں کہاں گا بابا من ایک گلت دس ناؤ آپ پڑھنے تیرا بچہ نماز نہیں پڑھ دا چار بیٹے نے تے چارے نہیں پڑھ دے تین بیٹیاں نے تے تنے نہیں پڑھ دیان کیا بابا تو پسند کرنے تیریاں چارے بیٹیاں اکھاں تو اندیاں ہو جان دنیا دا کوئی باب پسند نہیں کردہ لیکن بابا اگر تُو پانچ وقت پڑھ دا رمیں اپنیاں بیٹیاں ناں حکم نہ دے میں اپنیاں بیٹیاں نو نا پڑا میں کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرے بیٹے تے بیٹیاں اکھاں تو امدے خونگے کسور تیرا ہوئے گا تیرے بیٹے کہنگے باپ پردہ سے سانو کیوں نہیں پڑھائی سانو بھی نماز دا کہیں دا آج جسی اکھاں تو امدے نہ ہندے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرابت زیوکار غور کر دے جانا درام دوسرا مقام اللہ دے قرآن دے دوسری آیتیں توجہ کرنا اللہ رب دور عزت فرما دینے اللہ خو اکبر فرمایا والتفت ساکو بساک الارب کا یومہی زین المساک فلا صدق ولا صلح والا کی نکزہ بابا تب اللہ بے نماز بمدے دے محب دا وقت آگیا ہے مر لگ گئے پمدات محب دا بیڑا قریب آگیا ہے فرشتہ آگیا جان کڑن والا انہیں جسمی چھو جان کڑ لئے پیرا والوج جان نکڑنے شروع ہو گئے نکڑ دیا نکڑ دیا روح آکے حالا کمدر رک گئی ہے حالا کمدر اللہ خو اکبر فرمایا کیے قرآن بیان کر دے کلہ ایزا با لگا تیتا را کیا وکیلا من را کے حالا کمدر آکے رو پاس گئی ہے جان پاس گئی ہے حالا کمدر بولنا چاند ہے زبان چو گولیاں نی جاندہ اکھا پٹھیاں ہون لگ پیانے ہاتھ پیچھے نمڑن لگ پینے زمین تیڑیاں رگنے لگ پی ہے تیجڑے جناب چار پائی دے نیڑے تیڑے کھڑے نے اوکندہ نے کیلا من راک کسے ڈاکٹر نو بلا کے لے کے آو ناو کیلا من راک کسے دم کرن والے نو بلا کے لے کے آو ناو کیلا من راک کسے حکیم نو بلا کے لے کے آو ناو ڈاکٹر بھی آ گیا حکیم بھی آ گیا پھوکاں والا پیر بھی آ گیا وہ نے نبض پھڑیے چک کی تی کہندہ جڑی مرزے نو لگئے اس مردہ علاج کوئی نہیں حکیم بھی کہندہ اس مردہ علاج کوئی نہیں ڈاکٹر بھی کہندہ اس مردہ علاج کوئی نہیں اور ڈاکٹروں دس ہوتے سہی انو آخر مرد گڑی لگ گئے جسم مردہ علاج کوئی نہیں ہار کو کہندہ گلے وے اے دے جسم چو جان نکل دی پائیے روح نکل دی پائیے اللہ جانے کے را گناہ گھر بیٹھے جو دی جان فاس گئیے کہیں گے بڑے بڑے بندے بیٹھ ریو زندگی جتفا کویا ہوئے گا دنیا تو جان بالے بندیاں دی روح نکل دی تے ویکھی ہوئے گی نا اللہ کہیں گے بندیاں دی جان فاس جان دی گے روح روک جان دی گے جان نہیں نکل دی اللہ اللہ سارے ڈاکٹر تے تبی بھی کیم دنے یار کو صدقہ کر لاؤ کوئی دعا کر لاؤ اے دی جان نکل جائے پتہ نہیں کی کر بیٹھے جو جان نہیں نکل دی پتہ نہیں کیری غلطی کر بیٹھے جو دی روح آڑ گئیے اللہ سونیاں تو دس نام اے دا گناہ کیے اے دی غلطی کیے اے دی آنکھا پٹھیاں کیوں ہو گئی آنے ہاتھ پچھے نو کیوں مڑ گئی آنے اے دی جان کیوں نہیں نکل دی پئی فرمایا ڈاکٹرہ کچھ نہیں دسنا طبیبہ کچھ نہیں دسنا آؤ میں دسا اللہ توں دسنا فرمایا فلا صدقہ ولا صلی اللہ ولا کیلکہ زبوتہ واللہ اے کائنات دے لوگو اے دا گناہے وے اے نے اللہ دی زمین تیرے کے سچ بھی قدی نہیں سی بولے آتے نماز بھی قدی نہیں سی پڑی فلا صدقہ ولا صلی اللہ جان پھس گئی روح رک گئی ہے اےڑیاں رگڑ رہے ہیں ڈاکٹرہ دی بس ہو گئی ہے حکیمہ دی بس ہو گئی ہے تبی بس ہو گئی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیوں آج رب نے پکڑے آئے آج مالک نے پکڑے آتے جرم کیے جرم اے ہے کہ بے نماز ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جانا درہ چلا ہوئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جانا میں جنا باب تندہ ذکر پیان کرنا درہ محبت نل پیار نل پوری توجہ نل سن دے جانا فرمایا فلا صدقہ ولا صلی اللہ ودا کین کذبا واتا واللہ فرمایا نماز نہ پڑم دی وجاتا آج سبم دے دی جانا حلق اندر آ کے پاس گئی ہے جدو نماز دا ٹیم دا کی کر دا سی واتا واللہ واتا واللہ نماز دا ٹیم جان دا سی دے پاج جان دا سی جان چھڑان دا سی نماز دے قریب نیسی آیا کر دا نماز دے نیڑے نیسی آیا کر دا ہے جڑا بندہ بے نمازی ہو بھی نام ازان ہو جائے تنو تکلیف ہو جان دی چار پانچ بندے نمازی بیٹھے ان ویچیک بے نمازی بیٹھائے ازان ہون دی دے رہے انج پاجد ہے جمیں شیطان پاجد ہے جان چھڑان دے مولانا تریان دے ہون زور دا ٹیم ہوئے اگو لگا ان دے او جی چلو سلام لے لی سلام لے لی دا کدھر چلے ہیں باز جی کم چلے آیا نماز پڑھئے پھر بہت کام جو تے نو کوئی نتیام مسجد اندر نماز پڑھئے او جی میں نو کو ضروری کام میں تے میں کام جانا ہے تے چلو حکام باچ کارلنمی دس مندہ کام نماز پا لیے او جی میں میرے کپڑے خراب رہے آجا کے گالے کی تھے مکدیے کپڑے خراب تھے آج جانا ہو بے سین میں کپڑے چنگے نے جانا ہو بے سوریاں تے کپڑے چنگے نے جانا ہو بے سجنہ تی میٹنگ تے کپڑے چنگے نے جن نے پیدا کیتا ہے جدو عوضے در جانا ہوئے او تو تیرے کپڑے گندے ہو جانتے ہیں او تو تیرے کپڑے پلیت ہو جانتے ہیں جدو مالک دے سامنے پیش ہونا ہوئے تو تیرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں آج بھڑیا پہ ہے آج جان رکی پہیے آج جان فسی پہیے کیا ہو نماز دا وقت دوڑ جان والا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرابتے زیوہ کار غور کر دے جانا دارا مہجنا باتان دا ذکر پہا کرنا دو ایتاں قرآن پاک دیا اور سنو قرآن پاک دی تیسری آیتیں اللہ فرماب دینے فا خلافا من بعدیہم خلفونا ازاہو سلاتات وطباو شہواتی فسوفا یلکونا غییا فرمایا کائنات دے لوگو پہلے بندے چنگے ہون دے سان اور نمازہ پڑیا کر دے سان باپ دندرینج دے لوگا گئے اورنا نمازہ زایا کرنیاں شروع کر دیتیاں حضر آپ تے زیوکار پہلے مسجدان کچیاں دیا سان مگر نمازہ پکیا یا کر دے سان اور مسجدان پکیاں نے پر نمازہ کچیاں نے مسجد دے اندر تینوں گرمی نہ لگے مسجدان دے اندر ایرکنڈیشن لگا دیتے گیا نے نمازہ پڑ دیاں تیرے گوڑیاں نو تکلیف نہ ہو بے قیمتی کلہین بھی شاہ دیتے گیا نے نمازہ پنواب تے مسجد دے اندر آمے بسر دیاں دے اندر پانی تھنڈا وے تینوں تکلیف نہ ہو بے گھیزہ لگا دیتے گیا نے نمازہ پنواب تے آن آئے کار تیرے یوپی ایس لپے نہ لپ دے مسجد اندر یوپی ایس لگوا دیتا گیا ہے مسجد اندر جرنیٹر دے انتدام کر دیتا گیا ہے کیڑی سہولتے جڑیاں مسجد آن در ماجود کوئی نہیں لیکن نمازہ پھر بھی ندر نہیں آمدے نمازہ پنوابالا کوئی لی ندر آمدہ ہسی سمجھنیاں نمازہ مسجد سونی لگ دیئے جناب سنگے مر مر نال مسجد سونی لگ دیئے کلینا نال مسجد سونی لگ دیئے پتھر آمد نال میں انہوں پیدا کرنوابالے رابدی قسمے لوگو مسجد سنگے مر مر نال نہیں پابدی مسجد کلینا نال نہیں پابدی مسجد لائٹاں تے کن کمیانا نال نہیں پابدی اللہ دی قسمے مسجد پابدیئے تے نمازہ پھر بھی نال مسجد سونی لگ دیئے تے نمازہ پھر بھی نال اگر تنو میری گلت یقین نہیں ہوں دا اگر تنو مسجد بھی چلے جاماو ایک کچھی مسجد ہے ریدہ فرش بھی کچھا ریدی چھات بھی کچھی ہے اے تے ستون بھی کچھے نے بالکل کچھی مسجد ہے اے ٹی کچھی ہے جدو رات نو بارش پہ جام دیئے نا تے مسجد بھی چکڑو جام دے نماز پر نبالے نماز پردے نے تو نا دیا پیشانیاں مٹی لگ جام دیئے اونا دے نا کہ خواب کلو دا مٹی نالو جام دینے لیکن نماز پرنبالیاں دی نماز ربنو ایٹی پسام دے سجدہ کرنبالیاں دا سجدہ ربنو اتنا پسام دے آسمان تم آدھائیے اے میریا سونیاں مابوبا اے تیری مسجد کچھی ہے اے دا فرش کچھا ہے اے دی چھات کچھی ہے لیکن اے دیویچ نماز پرنبالیاں دی نماز پرمدہ طریقہ میرے اپنے اتنا پسام د لگائے میں اپنی جنت چوک کے تیری مسجد جرک چڑیے مابینا بیتی وامیمبری روزہ تم میرے آزل جنہ جنت میرے نبیدی مسجد مسجد نبید بیچ ایک جگہ ہے اس جگہ نو اللہ نے جنب دا ٹکڑا آکھی ہے کیوں آکھی ہے صرف اس وات دیا کیا ہے میرے یا سونیاں تیرے کل سنگ مرمر لان جوگے پیسے نہیں تیرے کل چھتا پکیاں کروان جوگے پیسے نہیں تیرے کل ائر کنڈیشن لگوان جوگے پیسے نہیں تیرے کل کرین پام دے پیسے نہیں تیرے صحابی غریب نے انہا غریبان دیا نمازہ میں پسند کر کے میں اپنی جنت دا ٹکڑا لیا کے تیری مسجد رکھ دیتا ہے تاکہ تیری مسجد پھاب جائے تاکہ تیری مسجد سونی لگے پتہ نگا مسجد سنگ مرمر لان نہیں پھاب دی مسجد کلینہ لان نہیں پھاب دی مسجد سونی لگ دی تے نمازیاں دے صد دیانا سونی لگ دی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدر آپ تے زیوہ کار غور کر دے جانا در آو مسجد خوبصورت لگ دی کہیاں چودریاں دیا دا تے کہیں دینے اللہ نماز کوئی نہیں پڑ دے تے جناب مسجد چھو فانڈ بڑا دین دینے بڑا فانڈ دین دینے لہو جی مولانا پنجا ہدا روپیہ میں مسجد نو دیتا ہے چودری جی میں توڑے نلک گال کرنا چانا ما میری مجلس اندر جنیں بند آکے بیٹھی ہو اگر کسی ایسے چودری نو جان دی ہو میری گال توڑے کل امانہ تے دے میری گال اس چودری تک ضرور پچا دینے گے دے میرا پیغام اس چودری نو ضرور دے دینے کیرا پیغام ہے حضر آپ تے زیوہ کارے جیڑا چودری کہیں دے میں پنجا ہدا روپیہ مسجد نو دے ناما نماز میں نہیں پڑھ سکتا اس چودری نو ایک پیغام دینا چانا ما چودری جی ایک گلتے دے سنا تیری بیٹی دی شادی ہو بے یا تیری بہن دی شادی ہو بے شادی والا دن آ جائے تیری بہن فون کر کے کبے میرا ویرے آنائے میری شادی تے آنا تو آئیں گا تے میں اپنی ڈولیچ بیٹھاں گی ویر آئے گا تے آکے میں نوال بیدا کرے گا تے توں اپنی بہن نوال فون کر کے کہنا ہے میری بہن آؤ میں کام ویچ بڑا مصروف آؤ میں بڑا بیزی آؤ میں تیری شادی تے آنی سکتا ایک لاکھر پہ یا میں تے نوک لاندہ پیغام آؤ ایک لاکھر پہ یا اپنی شادی تے خرج کر لے سمجھ دار بندے بیٹھے ہو جیڑا جیڑا پر آؤ آپ خود شادی تے نہ جاوے تے اپنی بہن نو ایک لاکھر پہ یا کلاوے ایمان نا دسو گیرت ماد پہن لاکھر پہ یا رکھ لے گی گدی نہیں رکھے گی وہ کہہ گی جے توں نہیں آنا تے میں تیرے لاکھ دا کی کرنا ہے جے میرا پراہ ہو کے تو میری شادی تے نہیں آنا میں تیرے لاکھ دا کی کرنا ہے آسمان تو وعدہ دیگے جدو توں آپ میرے در تے نہیں آنا میں تیرے پیسی آنا کی کرنا ہے چوک اپنا پجاہ دا رپیہ چوک اپنا لاکھ رپیہ میں رب نو تیرا لاکھ نہیں چاہی دا میں رب نو تیرا سجدہ چاہی دے میں لکھان دا پکھانے میرے بندے میں انہوں تے تیرے سجدیاں دیتا آنگے اللہ خو اکبر فرمایا لفا خلافا من بعدیہم خلفوں نہ ازاؤ سلاتا وطبع شہباتے لوگ کا نمازہ زائع کر دیتیاں نمازہ ختم کر چھڑیاں نمازہ پڑھم تو لوگ دوڑ گیا نس گئے آؤ لوگ نماز پڑھو نماز پڑھو ایک روز مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قولِ رسول ہے اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پینور ہے اگے پیپیاں بیوٹی پالر جا کر دیں گا سن ہوت نوجوان بھی بیوٹی پالر جان لگ پہنے میں کہنا نوجواناں تو بیوٹی پالر کی لین جانے قیدہ میں بیوٹی پالر تا جاناں میرے چہرے دے دانے بن گئے نے میرا رنگ کارا ہو گیا ہے میں نو سکین پرابلم بن گئی ہے میں تا جانا بیوٹی پالر دے امدر وہ میں نو دا سے کمڑے آپ تنو کن آنکھے ہیں بیوٹی پالر جان لگ بم دے دے چہرے دا حسن دا اوٹ آمد ہے یہ تنو کن آنکھے ہیں اگر اپنے چہرے دا حسن واپس لینہ چانے ہیں آپ بیوٹی پالر جان دی لوڑ کوئی نہیں پانچ وقت وضو دا پانی اپنے چہرے تے تو مل یا کر میرے نبی دی خدیث دے مطابق گال قیامت والے دن تیرا چیرا ہنج چمکے گا جی میں چود میرہ آبدہ چان چمکیا کردہ ہے قیامت نو تیرا چیرا چمک پہ گا جدو بڑے بڑے چیرے کارے ہونگے او دو تیرا چیرا چمکن لگ پہ گا بیوٹی پالر جو کی لابد ہے بیوٹی پالر جاؤ اگلہ حسن وی سارا لگا جان دا اگلے حسن دا بھی بڑا غرق ہو جان دا میرے والدے محترم جنے نے نا اونا ایک گل سنائی میں انہوں کہن لگے ایک مولانا نے نماز دے موضوع تے تقریر کی تی تو انا کھا بھی نماز پڑھے آ کرو نماز دے بڑے فیدے نے تے نماز دے ایک فیدائے بھی ہے بھی نماز نر بندے دے چہرے تے نور آ جا دا او جمعے چک بندہ بچارہ بیٹھا سی رنگ تھوڑا جاؤ دا اور میں سی تو انہوں نے آکھا چلو نماز شروع کرنے اور کچھ نہیں تو رنگ تا چٹا ہو انہیں کی کتاب یہ انہیں نماز آ شروع کر دی اثر پڑی پھر مغرب پڑی اشادہ ٹیم آیا دن سردیاں دیتے جدو وضو کر لگیا تو دونوں ٹھانڈ لگے انہوں نے آکھا ہو مولی صاحب نے تتیہ محمدہ مسئلہ بھی بیان کی تا او کدن عمل کدن کرنا ہے او نے جناب بیخ کے نام کوئی دیوار یا کوئی جتھے جگہ نیرہ ایسی بجلی دا دور نہیں او تھے مارے آتے ہیں جی کار کے جناب نماز پڑ صبح سب تو پہلے اٹھتے ہیں شیشے تے آیا بھی بیخہ نور کنہ کو آیا شیشے جو بیخہ تے آ دی بیغم نے کہیں دے کرما لیے اے نور چٹا ہندہ ہے کہ کارا ہندہ ہے انہیں آکھا روڑا کی ہے انہیں آکھا جے تے نور ہندہ ہے نا کارا تے پھر میں نے لگ دا پورے پنٹ دا میرے موہ تے آ گیا ہے تے جے نور ہندہ چٹا ہے تے میرا اغنا بھی لگا گیا ہے انہیں بیخہ نیا تیرا تموئی کارا شاہ ہے بھا کی کی تا کیو انہیں آکھا کرنا کی شاہ دی نماز جدو میں پڑھی تے میں تیمم کیتا انہیں آکھے تھے کیتا ہو بیکھا تو نیرے چونے توے تے آتھ مار لیں اے بیوٹی پالر نہیں ہے توے جے اے نہ تمہاتے جاؤ گی اگلہ حسن بھی لگا جائے گا اگلے حسن دا بھی بیڑا گرک اگر اپنے چیرے آدھا حسن برقرار کرنا ہے پانچ وقت دی نماز پڑھے آگا اے پھر تیرے چیرے تے حسن کی میں لوٹ دائیں اللہ اللہ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پی نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے تو نماز نہیں پڑھیں گا میں نو کچھ نہیں ہوئے گا تو نماز نہیں پڑھیں گا مسجد خطیب نو کچھ نہیں ہوئے گا تو نماز نہیں پڑھیں گا مسجد مولوی نو کچھ نہیں ہوئے گا قصور بھی تیرا حق تے صدا بھی تینو ملے گی کہیاں بندیاں نو بیکھی ہے وہ مسجد اندر نمازاں شروع کر دیں دینے ایک مہینہ پڑھی دو مہینے نماز پڑھی کسے گلتو مولوی صابنل چگڑا ہو گیا کہہ دا آپ یاں چابیاں تیری مسید دیاں تو جانے تے تیریاں نمازاں جانے آج تو باد مہینی مسید تے وڑنا چھاڑ دی تینگاں نمازاں لوگوں پوچھ دینے بیلیاں نماز کیوں نہیں پڑھ دا آگو کہندہ مولوی چنگاں نہیں مہینہ پوچھ دینے نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہندہ مولوی چنگاں نہیں جڑا بھی پوچھ دینے نماز کیوں نہیں پڑھ دا آگو کہندہ مولوی چنگاں نہیں میں کہنا ایک گال رٹہ بنا لے یاد کر لے کل قیام اب دا دن ہوئے گا اللہ پوچھے گا نمازاں کیوں نہیں سی پڑھ دا تے اگو آکھیں مولوی چنگاں نہیں سی کیا تیرا جواب چل جائے گا کہ دینی چلے گا اللہ فرمائے گا جے تے نمازاں مولویاں تے سن تے پھر تُو چھڑ دا چنگاں لگ دا جے نمازاں کاری دیاں نے تے تُو چھڑ دا چنگاں لگ نے نہ نمازاں کاری دیاں نہ نمازاں مولویاں نمازاں تے میریاں نے کمڑیاں نمازاں تے میریاں نے یہ سواب تے ادراب تے زیوہ کار میرے تو پینار میں دین بیان کر چکے نے کسے عالم دی کمی ویخ کے نمازہ چھاڑ دینا کلمن دی نہیں کسے خطیب دی کمزوری ویخ کے نمازہ چھاڑ دینا چنگی گل نہیں نمازہ مولویاں دینیاں نہیں نمازہ اللہ دینیاں نے نمازہ خطیبہ دینیاں نہیں نمازہ اللہ دینیاں نے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روض تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیاء مارے شرم کہ تم سر کو جکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اللہ باقرآن نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَةِ وَتَبَعُ الشَّخَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اے ہو گیا قرآن پاک دیا تن نیتا ہون میں لگا تو انہوں نبی پاک دیا سنان حدیثات تن سنانا تھاکتا نہیں گئے ہو توجہ اللہ خو اکبر اللہ ایک کو ختم کر دو سادہ آواز کرو پھر سمجھ زیادہ آئے گی اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کار غور کر دے جانا دراؤ ہون سنیں گے نبی پاک دیا تن حدیثات بے نمازی دے بارے پہلی حدیث بیان کرن تو پہلا میں تو آڑے گڑے گالدہ جواب لینہ چانا ہو کیا کوئی بندہ پسند کر دا ہے کہ او اپنی بیٹی دا نکاح کسے کافر نل پڑھائے بولو بولو نہیں ہون حدیث سنو اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کار نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے بڑی مشہور حدیث ہے آج میں کرنا مشہور مشہور کردہ پھٹا کے کارنوں کو بندہ ہے نا کبھی تھی کدھی سنی نہیں گا اوہ سنانا جڑی کئی ور ہی سنیں گے میرے آقا فرمادے نے بینا لعب دی و بینا لکفری تار کس سلا حدیث پہ لے سنیں گے نہیں سنیں کئی ہاں بندیاں سنیں گے بینا لعب دی و بینا لکفری تار کس سلا حرمایا کائنا عب دے لوگوں بندے تے کفر دے درمیان نمادہ فرقے جڑا بندہ نماد پڑھ دے ہو وہ منے جڑا بندہ نماد نہیں پڑھ دا ہو کافرے جڑا نماد نہیں پڑھ دا کونے کافرے میرے بھائی اگر تیرے چار بیٹے نماد نہیں پڑھ دے مان اب تیرے چار بیٹے کافر نے اگر تیریاں تین بیٹیاں نماد نہیں پڑھ دیاں مان اب تیریاں تین بیٹیاں کافر آنے اگر تیری بیوی نماد نہیں پڑھ دی مان جدے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں کھانا ہو کافر آئے اگر تیرے کارمدر بیٹی دیتی گئے اگر تیرا جوائی نماد نہیں پڑھ دا مان کہ تُو اپنی بیٹی دا نکاح کسے کافر میں دیتا ہوئے آئے بے نماد کافرے پکی گلے ہر مسلک و مذہب دا اس بات اتفاقے نبی پاک دے صحابہ کہیں دے نے جڑا بندہ نماد نہیں سی پڑھ دا سی انہوں کافر تسلیم کریا کر دے سا نبی پاک دی حدیث ہے بین الابدی و بین الکفری ترک السلا کئی وری سنی حدیث ہے کئی وری پڑی حدیث ہے سنننل گاننی بڑھ دی پڑننل گاننی بڑھ دی کلنڈر آپ کے دکھننل گاننی بڑھ دی دیوار آپ کے دکھننل گاننی بڑھ دی فنیکس چھپاننل گاننی بڑھ دی سٹیکر بڑھاننل گاننی بڑھ دی گان لو تو بڑھ دیئے جدو پیغم دردی حدیث سے عمل کیتا جاندہ ہے آج تو بعد پھر تہائیا کر سوٹ ذرا غار کر ذرا اگر نماز نہیں پڑھتا اور بمدہ کافر ہے ذرا توجہ کر آج جس ملکم در کنے کافر لگے پھر دی فرمایا بین الاعبدی و بین الاکفری ترک السلاح پہ نماز بمدہ کونے کافر ہے پہلی حدیث اور دوسری حدیثیں غار کرنا ہو نبی پاک علیہ السلام فرما دینے بین الاعبدی و بین شرکی ترک سلاح اوہ میں دینی رویت بین الاعبدی و بین شرکی ترک سلاح فرمایا بمدے دے درمیان تے شرک دے درمیان فرق کرن بالی نمازیں جڑا بمدہ نماز پڑھ داؤں مومنیں جڑا بمدہ نماز نہیں پڑھ داؤں مشرکے 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 انہاں مشرکان دی تے بڑی چھل پڑھ دیو کپرانوں پوجن بالے مشرکنے وہ بھی مشرک ہے جیڑیاں نماز جیڑیاں بیٹھیاں نہیں پڑھ دیاں وہ بھی مشرک آرے ہیں جیڑے وڈیرے نماز نہیں پڑھ دے وہ بھی مشرک نے ہیں فتوہ میں نہیں لارہیا فتوہ نبی پاک دی حدیث لارے ہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا بین اللہ عبدی و بین شرکی ترک السلام بے نماز بمدہ مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے اللہ اکبر دو حدیث آمتی ذریعہ دیتے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینی کائناب دے لوگو منافق بمدے تے دو نمازہ بڑیاں پاریاں نے منافق بمدہ دو نمازہ تو چالو اے معبوبہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ایک شاہ دی نمازے ایک فجر دی نمازے دے دو نمازہ منافق بمدہ نہیں پڑ دا وہ لوگو کاڑے توان وانا مہمان ہاتھ بن کے پجھڑا چامدہ میرے نبی نیاں کھئے جڑا اب دو نہیں پڑ دا او منافق ہے جڑا اب پانچ نہیں پڑ دا عبد سو داناں کی رکھڑا ہے اس تو بھی بڑا منافق ہے حضراب دے زیوکار تین حدیثاؤں گیاں بے نمازہ بمدہ کافر ہے بے نمازہ بمدہ مشرک ہے بے نمازہ بمدہ منافق ہے ایک پاسے قرآن شروع کر دے ہو دوسرے پاسے تک پڑ جاؤ قرآن دے تی دے تی پارے پڑ لاؤ اللہ دے پوری کتاب اندر قرآن پاک اندر اللہ دے دشمنہ دے تینی ناں رکھے گیاں چاہنم چا جانوالیاں دے تینی ناں رکھے گیاں کمینیاں بندیاں دے تینی ناں رکھے گیاں پورے بندیاں دے تینی ناں رکھے گیاں کئیان اُلاب نے کافرہ کیا ہے کئیان اُلاب نے مشرقہ کیا ہے کئیان اُلاب نے منافقہ کیا ہے اُتھے تے بکھرا بکھرا ایک ایک نام ہے تے گنجڑا پی نمازی ہو دے وے جتنے خسلتانے منافق بھی یہ مشرق بھی یہ تے جناب او جناب کافر بھی یہ تے نیتے قسم دے بندر جہنم پر نیے تے نیتے راب دے نا فرمانے اللہ دے زمین تے راب دے نا فرمانا تے نام تِنہ تے کوئے گا یا رب اپنے نا فرمانا نو کافر آکھے گا یا رب اپنے نا فرمانا نو جناب منافق ہے گا تے بے نماز کافر بھی یہ مشرق بھی یہ منافق بھی یہ مان لے اللہ دے زمین تے دہ گندہ ہو اور کوئی نہیں جڑا گندہ بے نماز اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا تن ایتا ہو گئیا تن حدیثہ ہو گئیا جہاں ہوتے تین فتوے بھی سنا تھا کتا نہیں گئے گسا تھا نہیں میرے تیارے ہیں آرے آئے گزیسو باپا عبد السلام نے پھاڑ کے کہو بھی کنوں صدیائی ہے ہاں اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا لو سن لو تین فتوے اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا درہ پیدا فتوہ کے دا فتوہ مولا علی دا فتوہ آہ میری مجلس اندران والے میرے بریل بھی پائیو مولا علی دا فتوہ سنا لگا جے سید ناظرت علی رضی اللہ حطان دا فتوہ اللہ خو اکبر آپ کو پچھیا گیا علی جی ایک عورت باقی سارے نیک کم کر دیئے صرف نماز نہیں پاڑ دی توہاں ڈودوار کی خیالے حضر اپتری فرماب دے نہیں اپن نار اوہ بی بی شدی جہنم دے گڑے ویچ جائے گی فتوہ میرا نہیں فتوہ مولا علی دا ہے بے نماز بی بی شدی جہنم دے گڑے دی اندر بے نماز بی بی نان سٹاپ جہنم دے گڑے دی اندر ماہو بہنو توجہ کر لاؤ ساڑے کستاد محترم سانو فرمای کردے سانو کہ اللہ تعالیٰ نے از دواجی زندگی دا اگازی نماز تو دسے ہے نبی پاک فرمادے نے کہ جدو بھی میہ بی بی پہلی رات اکٹھے ہوننا تو سب تو پہلا نماز پڑے انہاں چاہی دے اچھا چنا دے پڑھو انہاں چاہی دے پھر جدو کٹھے ہون تے سب تو پہلا نماز پڑے تو ساڑے ساڑے محترم فرمای کردے سانو پھر خامدنہ چاہی دے وہ جاکے اپنی بیوینوں کو اٹھ کر مارئے دو رکھت رماد پڑ وہ کو کہے سوفی وڈہ رہی دانی نمازی ساڑے نہیں رواد نماز آنا بودھا پڑھنا آپ پہ چلا کوئی گانے بچاری نمی نویلی دولن آئی خیر صلح فجر دے ٹیم پھر اٹھاؤ اٹھ کر مارئے نماز پڑھ آخر تنوی اکبر یا گنیا آخر اب اسی نہیں پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے بڑا نمازی چلا کوئی گانے بچاری ہے اچھا زور ٹیم اٹھ کر مارئے نماز پڑھ وہ پھر کہوے بے تنوی اکبرینی سمجھ آئی بھی اسی نہیں پڑھ دے تھے نہ ساڑھا سریاں کے بغیر پڑھن تو انتا ہی ساڑھا ساری گئت ہے کہ بھی ساڑھے کوئی نہیں پڑھنے تو ساڑھے استاد مطرہ فرمادنے چنگا ٹامبلہ کے کٹو پہلے دینی ٹکا کے کٹو بڑا اکھا کہا میں کمیں چوپکار گیا سارے ہے کو بولے آگے اچھا پھر اثر دہ ٹیم آئے پھر انہوں کو ہاں بھی کرماری اٹھ ایڈی ٹیٹ پھر کبھی بھی میں نہیں پڑھنے ساڑھے استاد فرمای کر دے سن فوراں طلاق دے دے جڑی پیدا کرن بالے رابدہ حق ادا نہیں کر سکتی تیرا کے میں حق ادا کرے گی جنہوں پیدا کرن بالے مالک دے حق دا خیال نہیں ہو تیرا کیوں ادا کرے پھر جہاں دے کرو اے میں مسئلہ سنایا ہے میں تا صبح تسی کٹا پہ چاڑے پہ ہونے سارے اتجاج اندہ پہ آوے بھی اکاڑی آڑا مولوی بڑیاں کٹا آ گیا اے میں تا انہوں مسئلہ سنایا ہے کہ اوہ انج کیا کر دے سن میں انج نہیں کیا بھی تسی انج کرو تسی بھی پیار نہ سمجھاؤ نمات لگاؤ نمات لگی تلقین کرو اور پیغام خود دعوت دےو خود نہیں دعوت دے سکتے ساڑھے سال کوٹ والے ساتھی آج دے پر غرام دی کے سٹ ریکارڈ کر رہنے اپنے گھر اندر سڑاؤ تاکہ تاڑیاں ماما بہنا بیٹیاں بینیاں نمات ہی بڑھ جاؤ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا بڑھ درہ مولا علی دا فتوہ پہ نمات عورت جہن میں کی دا فتوہ مولا علی دا کون مولا علی گھڑا سونا لگ دا جنام علی دا تارہ تکبیر شان علی المرتضہ شان علی المرتضہ حضرت بولا ناکاری بینیاں منابس اللہ 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 کڈا سونا لگ دا جنام علی دا کڈا پیارا لگ دا کڈا مٹھا لگ دا کڈا سچا لگ دا کڈا سچا لگ دا کڈا اچھا لگ دا کڈا پیارا لگ دا جنام علی دا کیوں بھگیا نومن میں غلام علی دا خیبردہ کی لعب جس نے گیرایا خیبردہ کی لعب جس نے گیرایا حسن و خسین دا بابا کہلایا خیبردہ کی لعب جس نے گیرایا حسن و حسین دا بابا کہلا آیا حسن و حسین دا بابا کہلا آیا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شراب دی کی جانے مقام علی دا بس وہاں پی جانے مقام علی دا حسن وسلم اللہ توجھو کرنا دارا حضراب تے زیوکار غور کر دے جانا یہ ہو گیا پہلا فتوہ اوڑ سو لو دوسرا فتوہ سیکے دیں حضراب تے ابن عباس رضی اللہ ہوتا لانو دا فتوہ آپ فرما دے نکائے ناپ دے لوگو جڑا پمدہ جان بجھ کے ایک نماز چھڑے ایک نماز ایک نماز جڑا پمدہ جان بجھ کے ایک نماز چھڑ دے وے وہ قیامت والے دن اللہ دے دربارم در جائے گا تے اللہ نو نراز پائے گا اللہ دے تے نراز ہوئے گا کہ دن اللہ جڑا ایک چھڑ دے وے تے جڑا پڑے ہی کوئی نہ وراب کل رحمت کی میں لے گا وراب کل جنت کی میں لے گا حضراب تے زیوہ کار دو فتوے تیز رہ فتوہ دا دا فتوہ سنائے گے آج دے دور دا فتوہ سنائے گے سعودیہ دے ساب تو بڑے شیخ الحدیث ہے سماحہ تو شیخ ماضی قریب اندر وفات آگیا نے شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ حرم دے اندر خانائیں کاب آپ دے اندر درست دیا کر دے سار وہ نہ کلو سوال پچھیا گیا مولانا ایک بمدہ شیخ صاحب راتوں نے ایک وجہ کھریان دے اور جناب اپنے مبائل تے الارم لگان دے میں صبح فجر دی نماز پڑھنے گے اور اپنی بیوی نوں کہہ کے سوندے کرما والی میں نوں جگہ دے میں فجر دی نماز پڑھنے گے لیکن مبائل باج دا ریا بیوی اٹھان دی رہی بات دفعہ بندے تے نیندہ غلبہ ہو جاندہ بات دفعہ ہار پر ہی نہیں کدھی کدھی یہ جو جاندہ ہے بندہ دل تو تغنہ کر دے لیکن غلبہ پہ جاندہ ہے ہاتھنا مبائل باج دا ریا بیوی جگہ دی رہی نہ اٹھ سکیا شیخ صاحب فرماتے نے جدو اٹھے اٹھ کے نماز پڑھ لے کیونکہ میرے پیغمد نے ورمایا جس بندے نوں نماز پڑھنا یاد نہیں رہی یہ جڑا بندہ نماز دے وقت ستا ریا جدو یاب دا جائے اوہیو دا وقت ہے جدو اٹھ پوے اوہیو دا وقت ہے تے دے مقابلے جمدر ایک دوسرا بند ہے رہ اپنے ایک بجے خریان دے وارا پڑھنا مبائل بند کر دے اپنی بیغم نوں کیم دے خبردار میں نوں نوں بجے تو پہلے نہیں جگانا حالانکہ نوں پتہ ہے نوں بجے تو پہلے نماز فجر دا بھی وقت ہے لیکن اپنی بیوی تے حکم لگا کے کیم دا پہ حکم لگا کے کیم دا پہ میں نوں نوں بجے تو پہلے نہیں جگانا دے اللہ دے حکم دا انکار کر دیتا ہے اللہ دا حکم نماز پڑھو اللہ دے رسول دا حکم نماز پڑھو لیکن اپنی بیوی نوں حکم نہ کھیا خبردار میں نوں نوں بجے تو پہلے نہیں جگانا جان جو شیخ صاحب نے کیا کھیا فرما دے اگر بند ہیں جی کہہ کے سو گیا سدیا سدیا جان نکڑ گئی موت آ گئی کال قیامت والے دن کبر چھوٹھایا جائے گا تے کافر بنا کے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن کافر بنا کے اٹھایا جائے گا انہیں اللہ دے حکم دا انکار کیتا ہے اللہ دے رسول دے حکم دا انکار کیتا ہے اپنے گرے بانچ نظر دے پائیے ذرا رات و تھکے ٹوٹے کھریا کے ڈگھنے آتے کیا نیا نماز ٹیم نہیں اٹھانا جے مر گئے تے کی بڑھنے گا جان نکڑ گئی تے قبر ویچ فرشتیاں نو گڑا بوں وہاں خانے جان نکڑ گئی تے قیامت والے دن اللہ دیا دالت اندر کی میں جانے ہے وے کو ہاتھ بنی کھڑا جے نیج نہ کریا کرو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر چارا نہیں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان داما سید بخاری وے چلکھے آئے میرے پیغمدر دے صحابی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت خبیب نو پکڑیا گئے گرفتار کیتا گیا ہے اور جناب بم دیتا گیا ہے کہتنے آج خبیب نو پتا کی میں مارنا ہے پھانسی نہیں دینا آج خبیب نو کھڑا کر کے سندہ خبیب دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے پہلے ہاتھ وڈڈے نے پھر باما بڑ دینیا نے پھر لگتاں بڑ دینیا نے حضرت خبیب دا کید نے پران جام کرنا مکہ دے کافران کیا لے گے چونک اندر حضرت خبیب دیں آخان چوانسو آگیا نے آخان چوانسو وے کھتنا بڑ دے نرم ہو گیا کافران دا کہنے لگے خبیب سزا تے تنو آج بڑی بری دینی سی لیکن ترون لگ پیمتے سنو بھی تیری تے ترہ زاگیا ہے آخون آخری تمنہ کر جو تمنہ کریں گا پوری کار جتی جائے گی وہ ناکھیات آپ ہی سوچو نہ ہو ایک بمدے دے گلے وے جب فانسی دا پھمدہ پیجان بالا ہو وے وہ نو پوچھیا جائے تیری آخری تمنہ کی یہ ہو کی کہہ گا چھیڑی تمنہ تو کریں گا مان لئی جائے گی جو مرضی کر ہو کی کہہ گا اے ہائی کہہ گا نا میں ہوں چھاڑ جو میں اپنے بچیاں چھلا جاما میں ہوں چھاڑ جو میں اپنی بیوی کھڑ چھلا جاما اے خوبیب ترس آگیا تیرے تے جو موچوں کہیں گا مان لیا جائے گا دازی کی موچوں کہنا چاہنا ہے تیجا جا دوستوں جانتی حضرت خوبیب نے کیا کیا ہے سی البخاری وے چلکی ہے حضرت خوبیب فرما دینے اگر کوئی میری تمنہ من نہ چاندے جی میں ہوں تھوڑا جب وقت دے دیوں میں دو رکت نماز پر لما میں انہوں تھوڑا جب وقت دے او میں اللہ دے حضور نماز پڑا میں اپنے مالک دے حضور جنگ جانا کیا ساڑی وے تمنہ ہے کہ اوہ سولی دے پھم دیتے بھی نماز یاد کر رہے ہیں اسی ہٹے کٹے مسجب دے دروازے دے گزر جانے ہیں نماز نہیں پڑھ اللہ خو اکبر اللہ نماز بھئی نماز نماز بڑی ضروری نماز بڑی ضروری نماز بڑی ضروری نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر چارا نہیں اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا مدر آو حضور جسی وقار کو اور کر دے جانا ہو میں تن ایک گل پوچھنا ایس وقت خانہ کا بادہ تواف اندھا پی ہے کے نہیں بولو اور کہنٹے بعد رک جائے گا گالن رکے شاید پرسوں رک جائے خانہ کا بادہ تواف کدھی رک دا نہیں لیکن جدو جماعت کھڑی اندھی ہے او دو رک جاندے جدوں جماعت کھڑی ہوں دیئے خانہ کا بادہ طواف رک جاندہ درزیاں تیری مشین کیوں نہیں رک دی خانہ کا بادہ طواف رک جاندہ زمین دارہ تیری پٹھے قدرنوا انی مشین کیوں نہیں رک دی خانہ کا بادہ طواف رک جاندہ ہوتل والے آب تیرا ہوتل کیوں نہیں رکدا پٹرول پامپ والے یا تیرا پامپ کیوں نہیں رکھ داؤ کار والے یا تیری کار کیوں نہیں رکھ دی چاہی دائے بے تو اپنے کمروں کے نماد پڑ چاہی دائے بے کہ تو اپنے سارے جیسے بند کر کے نماد پڑ اللہ اکبر اللہ ادھاب دے زیوہ کار نماد تو بغیر گزارا نہیں نماد تو بغیر چارا نہیں نماد بڑا بڑا ملے ایک آخری گل سن لو گل مکا یہ میری گوٹ ساندھے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے پرانے وقت دیکھ اللہ دا بلی گزریا ہے اس وڑی دا نام جرے جے جرے جلنا دا بلی یہ اللہ دا بلی عبادت کردہ پی اپنے معبت خانے دیمدر پیٹھتے لوگ آئے وہ ناراب دے بلی نمارنا شروع کر دیتا کٹیا ماریا ہے تینچوں کے جناب بار سوٹ دیتا بسترا برطن سار دیتے تارا راب دے بلی دا تا چھڑیا ہے آقا فرماتے نے میں نمار دے کیوں دے میری کو غلطی تے دس ہونا ہو وہ گھر دے نے ناڑے بدکاریاں کرنا ہے ناڑے جناب نمازہ پرنا ہے آقا فرماتے نے میں تے کوئی بدکاری نہیں کی تھی وہ کہاں دے نے اور چھوڑ بول دی پہیے جنے کل بچہ جنم دیتا ہے وہ کہاں دیئے بچہ بلی جو ریج دے آقا فرماتے نے دو ماں کماوی چوئے کام کرو یا بچے نو میرے کو لیا کیاو یا میں نو بچے کو لیا جاؤ پچھا راب دے بلی کو نیاب دا گیا سوچوں کرنا اور کرنا آج ام پی اے دے دیرے تے جامے تے تیرے کام نہیں ہندے ام دے نے کو جامے تے تیرے کام نہیں ہندے وزیر آدم تک ہو گیا جامے تیرے کام نہیں ہندے کیونکہ درہ تبکل وزیر آدم تے ہے کیونکہ درہ پروسہ ام پی اے تے امینے تے ہیں اور راب دا ولی اے نہ پروسہ ام نینے تے نہ ام پی اے تے نہ کسے تے پروسہ راب دے بلی نے کیا کھی ہے پچھا لے آم دا گیا فرمایا پھوڑا جا پانی دے دیو وضو کرنا وضو کر لے آئے اللہ دے بلی نے دو رکت نماز پڑیے نماز پڑ کے بچے دے سیروں دے ہاتھ رکھیا فرمایا دیٹا دسترہ باپ کونے دو رکت نماز دی برکت نلاللہ نے ایک دن دے بچے نو زبان کا کر چھٹیے تو کیسے میں جنا نماز ہے میں مڑی جیش ہے نماز بڑی وڈیش ہے میں چلا ہم آپ بیٹھے ہونگے صلات ایک نماز ہے جنہوں کے اندرے صلات ایک صلات خوف ہے ایک صلات قصوف ہے صلات خصوف یا قصوف قدو پڑی جاندی ہے جدو سورج جنہوں گرین لگے جدو اللہ دی ساری زمین تے اندیرہ چھا جائے محبوبات جدو زمین تے گرین لگ جائے ایچھا جی گرین لگ جائے تے بی بیاں کرے پات جاندی ہیں کمریاں چلوک جاندی ہیں کیوں جی اخی جناب جیلی عورت حاملہ ہوئے اوہ دے بچے کوئی مسئلہ بن جائے گا اوہ دے کرنا رکھا موت کر دے نہیں محبوب نے آنکھ جدو سورج جنہوں گرین لگ جائے دن دے وقت اللہ دی زمین تے اندیرہ چھا جائے محبوبہ کی کریے فرمایا دو رکت صلات خصوف پڑ لیا کرو اللہ زمین دا اندیرہ مکا دے گا اللہ دے بندہ دو رکت نماز نا زمین دا اندیرہ مکدہ تیری زندگی دا اندیرہ کیوں نہیں مک سکلا دو رکت نماز نماز دا اندیرہ مکدہ تیری قبر دا اندیرہ کیوں نہیں مک سکلا مک سکلا ہے پر تو نماز پڑے تھے نماز اندر چھٹی نہ کرو نماز اندر کی میں پڑی جائے پڑھو بیکھو نا نماز ایک کیسی چیز ہے اے جندر اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی چھٹی نہیں رکھی لچک رکھی ترمیم رکھی مثلا یا اللہ میں بیمارہ فرمائے تو بہ کے پڑھ لے یا اللہ میں بڑا ہی بیمارہ مدل اللہ مہ پہ کے پڑھ لے یا اللہ میں بہت بہت فرمائے لما پہ کے آتے دے اشاری نل پڑھ لے یا اللہ میں مسافرہ تھکیا بڑا تو دورہ گھت پڑھ لے یا اللہ پانی کوئی نہیں اور میں مٹی نہ تیمم کر کے پڑھ لے یا اللہ غسل میرے تے واجب پانی لا بتا کوئی نہیں فرمایا مٹی نہ تیمم کر لے میں وضو بھی مان لنگا غسل بھی مان لنگا یا اللہ میں بہورت ذات بچہ چکے آئے کی کران فرمایا بچہ چکے پڑھ لے یا اللہ بچوں تے پشاب کر دے گا فرمایا بچہ آوے بچہ پڑھا کر کے پانی دے چھٹے ماری میں کپڑے پاک مان لنگا یا اللہ سنے آم میں مدان جہاد بے چاہ آم تے بڑا مسئلہ خراب دشمن ہے فرمایا میرے بندے چار رکتا نہیں تو تینے پڑھ لے یا اللہ دشمن بڑے نیڈے آگئے فرمایا رکتا چار نے تو دو پڑھ لے یا اللہ دشمن سفرتے چڑھ گیا فرمایا رکتا چار نے تو اک پڑھ لے یا اللہ دشمن نیڈے آگیا فرمایا میرے بندے ڈک دیا تے دیا ایک سجدہ توں کر دے پوری نماز دا سواب مہند چھٹا پڑ سئی نماز دے معاملے جو چھٹی کوئی نہیں لچک ہے ہر ترمیم تو فیدہ اٹھا لو حسیم اصابہ لوگاں زور اصر کٹھی کر لو مغرب اشاہ کٹھی کر لو کٹھی کر لو تاخیر و تاجیل کر لو تاجیل و تاخیر کر لو دو نمازہ کٹھیاں کر کے پڑھ لو بارش ہو گئی ہے مغرب پڑھنا آئو ناری شاہ بھی پڑھ لو یہ ساریوں چھوٹا نے یہ ساریوں ترمیمہ نے ہر ترمیم تو فیدہ اٹھا لو لیکن نماز چھڑو نہ اللہ دا واسطہ جے تو انو نماز نہ چھڑو جنہیں نمازہ چھڑ دیتیاں وہ دی زندگی چندیر آ گیا وہ دنیا چوی برباد آخرت بھی برباد اللہ دی بارگاندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے ایتھے میرے ایک دوست نے چٹ ایکی لے کیا پتہ نہیں اچھا ہاں ہون بس ہو چلو ایک نظم سنا دے نیا ساری محترم بھائی انہوں نے کہا رہے سن کہ والدین دے بارے بھی اور پھر میری یاد دے کہ میں ایک موضوع شروع کران تو میں انہوں اینڈ تک لے کے جانا ماشاءاللہ نماز دے موضوع تھی آپا تقریبا سوات کنٹا ڈیڑ کنٹا چلو ایک نظم والدین دے بارے میں جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تُن کو چلنا سکھایا تھا مانی تیری تُن کو دل میں بسایا تھا مانی تیری ماں کے سائے میں پروانی چڑھنے لگا وقت کی ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا دیرے دیرے تو گھڑی الجوان ہو گیا تجھ پہ سارا جہاں مہربان ہو گیا زور بادو پہ تو بابت کرنے لگا خود سابلنے لگا خود سبرنے لگا ایک دن ایک حسینہ تجھے باگائی بن کے دلخن وہ پھر تیرے گھر آگائی فرض اپنے سے تُو دور ہونے لگا بیجی نفرت کا خود ہی تُو بونے لگا پھر تُو ماں باپ کو بھی بولانے لگا تیرے باتوں کے پھر تُو چلانے لگا مدتیں ہو گئیں یہاں جو بڑا ہے تُو جو پڑا ٹوٹی کھٹیاں میں کورا ہے تُو تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں موت مانگے تجھے موت آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر بن کی جائے گی تیری قبر وقت پر قدر ماں باپ کی گھر کوئی جان لے قدر ماں باپ کی گھر کوئی جان لے اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے پھر لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اُس کا دونوں جہانوں میں حامی خدا یاد رکھنا یاد رکھنا تم عابد کی اس بات کو بھولی جانا رحمت کی برسات کو سونے محمد برگاہ حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل جیمی سال کوئی نہیں اور روندے ہاں سامن والا اجڑے بس سامن والا دائی خنیمہ دے ہو پاگے جے گامن والا رب نو میں نامن والا اے ڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی می سال کوئی نہیں پرچی ہے بھا مار گیا رہا ہے تو تسیہیں جے کہیں دو پہ بھی جیمیں اب دوبارہ میں ہونا ہی نہیں کچھ ہڈوی دے ہو اگلے دنوں آنے ساریاں تو انہوں عید کیسے نہ آتی ہیں پھر زمین بڑھونا ہی نہیں کریار شدی کی تیاری سڑی ازلتوں ہیں یاری او کیوں سج گئے پیرن تیرے 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 سڑی ازلتوں ہیں یاری الہمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا محمد نکمہ صلی تعالی تعالی ابراہیم وعلا ابراہیم اینکا مید و مجید اللہم بارک تعالی ابراہیم وعلا ابراہیم اینکا مید و مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نشفاہ آتا فرما مولا کریم چوٹے بڑے مرد عورتان خرام در اسپتان آمدر جتنے بیمار میں سب نشفاہ آتا فرما یا اللہ مقروضان دے کر دے دور فرما یا اللہ پریشانہ دیں گا پریشانہ دور فرما یا اللہ دکھی دینا دے دور فرما یا اللہ اجیس پر رام دے اتمام کرن والے معاملین منتظمین اللہ سب نجدہ خیر آتا فرما یا اللہ سانو سارنو پانچ با قبدا پکا سچا نمازی بڑا اللہ سانو پانچ با قبدا نمازی بڑا نماز دے معاملے جمدر ساڑیاں سستیاں کمیاں کتائیاں تو اللہ درگدر فرما میرے مولا کریم جنہ کل اولاد نے نیک نرینہ اولاد اتا فرما یا اللہ جنہ دے اولادنا بیمار نے بچے بیمار نے لا بچے انشفاہ آتا فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنہ دے بہارہ نصیب فرما میرے مولا کریم پوری دنیا جتے جتے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دے مدد فرما اللہ ظالم انتباہ و برباد فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعالی و صاحب اجمعین برحمت اکیار